ہلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک اور خوش باش ہوں گے تو جی آج ہم آپ لوگوں کو سیر کروا رہی ہیں کراچی کے مشہور اور خوبصورت ترین میوزیم میری ٹائم میوزیم کی اور اس میں ہم آپ کو سم میرین اور اس کے اندر کے مناظر دکھائیں گے تو لیٹس کو تو جی ویورز ہم پہنچ گئے ہیں میری ٹائم میوزیم کے سامنے یہ ہے میری ٹائم میوزیم جو کہ نیوی میوزیم کے نام سے بھی مشہور ہے تو یہ ہے جی انٹرینس تو بڑے بڑے سے گیٹ لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کا پروپر انتظام ہے نیوی آفیسر جو ہیں وہ کھڑے ہیں باہر جی ساٹ پہ ساتھ ہی ٹکٹ پول بنے ہوئے ہیں جہاں سے ٹکٹ پرچیز کی جاتی ہے یہاں سے ہم انٹر ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں میوزیم میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے رنگ برنگے سے پھول نظر آ جاتے ہیں جو کہ ویسٹر کو بہت ہی اٹریکٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ میں ہی ایک شاپ بنی ہوئے جہاں گرز کے لیے بیک، کرتیز، بوائز کے لیے کفلنگ اور دیر ساری ہوم آس ایسٹریز ہیں جو کہ بہت ہی ریزنیبل پرائز پر آپ پرچیز کر سکتے ہیں چلیں اب ہم آپ کو سب سے پہلے پاکستان کی سب سے فیمس سب میرین کی سیار کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں رہنے والے ہمارے آفیسر کس طرح زندگی گزارتے تھے یہ سب میرین کوئی عام سب میرین نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کی بہت ہی مشہور سب میرین ہے جس کا نام ہے ہینگور ہینگور نے دشمن کے دو بڑے بہری جہازوں کو شکست دے کر پاکستان کا نام روشن کیا تو جی بیورز ہم آ چکے ہیں ہینگور کے اندر دیر ساری منشنری لگی ہوئی ہے جس کی بدولت افسران جو ہے پانی کے اندر سب میرین چلاتے ہیں اور راستہ جو ہے وہ بہت ہی نیرو سا ہے ایک ٹائم میں صرف ایک ہی بندہ جو ہے وہ گزر سکتا ہے ایک چھوٹا سا کچن ہے جہاں پہ ہمارے آفیسر جو ہے وہ انڈر وائٹر کھانا بناتے ہوں گے اور ساتھ ہی کچھ میپس اور دیر ساری منشنری ہے آئی تھی جس کی مدد سے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ اپنی دیسٹینیشن کا اندازہ لگاتے ہوں گے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ٹیبل اور سوفے لگے ہوئے ہیں چھوٹے سے حصے میں تین بیڈ اور ایک چھوٹی سے علماری بنی ہوئی ہے جو کہ آفیسرز کے لیے ہیں ساتھ ہی اس پورشن میں آفیسرز کی پکس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں یہ ہے سم میرین کا سامنے والا حصہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بیڈ لگے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ان آفیسرز کے لیے ہوگے جو کہ مشنی وغیرہ کا کام سنبھالتے ہوگے یہ کچھ ٹیوبز لگی ہوئی ہیں جس سے جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو تب کام آتی ہیں یہ ہم نے پوری سم میرین دیکھ لیا ہے اب ہم چلتے ہیں باہر کی سائٹ پر اور باہر سے آپ کو ویو دکھاتی ہوں باہر نکلتے ہی اگین ڈیر سارے پھول ہیں جو کہ بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہے لائٹ ٹاور جو کہ منورہ کے لائٹ ٹاول کا رپلے کا بنایا ہوا ہے جب سمندر میں بہری جہاز آتے ہیں تو اس لائٹ ٹاور کی وجہ سے وہ اپنی دیسٹینیشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں تو اس لائٹ ٹاور کے اوپر جا کے میں آپ کو پورے میوزیم کا ویو دکھاتی ہوں تو دیکھیں بہت ہی پیارا اور وسیل سا میوزیم ہے اور اس میں ویسٹرز کے لیے جولے اور ٹک شاپس بھی ہیں اب ہم آ چکے ہیں میوزیم کے اس حصے کی طرف جو کہ نیوی لورز کے لیے کسی بھی جنت سے کم نہیں ہوتا یہاں پہ نیوی آفیسرز کی پیکس ان کی یادگار تظہیریں اور وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی نیوی لورز کے لیے ہونا چاہیے یہ ہے نیوی آفیسرز کے یونیفارم یہ پورشن میرا فیوریٹ پورشن ہے مجھے نیوی آفیسرز کی یونیفارم بہت ہی اچھے لگتی ہے اور یہاں پہ مجود ایک ویریم میرا فیوریٹ ایک ویریم ہے میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں میں لازمی نیوی آفیسرز کی یونیفارم اور ایک ویریم کا ضرور وزٹ کرتی ہوں تو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولی گا تو چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ